وَلَقَدْ يَسَّوْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَحَلْمٍ مُدَّكِرِ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے سوت القرآن قرآن کی آواز نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ليستأذنكم الذین ملکت ایمانكم والذین لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحین تذعون احتیابكم من الظہیرت ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم لیسا علیکم ولا علیہ جناہم بعدہن تضافون علیکم بعضوكم علا بعض صورت النور آیت نمبر 58 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اب یہ اس سور مبارکہ کا آٹھ ورکو شروع ہو رہا ہے اس میں گھر کے اندر پردے کے حوالے سے کچھ تعلیمات دی گئی ہیں بڑی عورتوں کے پردے کے حوالے سے تذکیر کی گئی ہیں اور معاشرتی ہدایات کھانے پینے کے حوالے سے عطا کی گئی ہیں چاہیے کہ تمہارے غلام تم سے اجازت لیں اور وہ جو تم میں سے نہیں پہنچے اپنے شعور کی حد کو ثلاث مرواب تین اوقات میں اور جو تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو یعنی کچھ لائٹ لباس استعمال کرتے ہو زہر کے بعد آرام کے لئے وَمِن بَعْدِ صَلَاتِ الْعِشَىٰ اور نمازِ عِشَىٰ کے بعد ثلاث عورات لکم یہ تین پردے کے یعنی پرائیویسی کے اوقات ہیں لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاهُمْ بَعْدَهُنَّ نہیں ہے تم پر اور ان پر ان کے بعد کوئی گناہ تَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْدُكُمْ عَلَى بَعْدٍ تم میں سے بعض بعض کے پاس آتے ہی رہتے ہیں کَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ اسی طرح اللہ تمہارے لئے آیات واضح فرماتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمُ الحَكِيمُ اور اللَّهُ قُبِلْ مِلْكُنِ وَالَا حِکْمَتْ وَالَا ہے اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کے لئے کچھ پردے میں نرمی ہیں جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا سورة النور آیت نمی 31 کی روشنی میں کہ جو غلام وغیرہ ہیں یا چھوڑے بچے ہیں ان کے حوالے سے وہ احکامات پردے کی نہیں ہیں جو کہ بڑوں اور غیر محرم بردوں کے حوالے سے ہیں یہاں نوٹ فرمائیے غلام کے الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں آج کل ہمارے جو ہیں وہ ملازمین ہوتے ہیں وہ غلام نہیں ہیں اس کی ان کا ملازمین کا معاملہ بھی وہی ہوگا جو غیر محرم مردوں کا معاملہ ہوتا ہے پردے کے اعتبار سے تو فرمائے گے کہ یہ غلام ہیں یا جو بچے ہیں جن کے حوالے سے پردے کے احکامات میں نرمی ہیں یہ بھی اجازت لیں تین اوقات میں جب زیادہ امکان ہوتا ہے شہر اور بیوی کے تعلقات کا اور زیادہ امکان ہوتا ہے کہ انسان ذرا لائٹ ڈریس میں ہو تو ان اوقات میں تو یہ بھی خاص طور پر اجازت لیں فجر سے پہلے دوپیر کے وقت جبکہ انسان قیلولہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد یہ تین اوقات فرمائے کہ یہ خاص پردے کے حوالے سے تو ان کے لئے جن کے لئے بہرحال آسانی ہے انہیں بھی چاہئے کہ ان اوقات میں اجازت لے کر آئیں تاکہ کوئی ایسا مرحالہ نہ آئے کہ جس کے اندر کوئی سطر کے کھل جانے کا معاملہ کسی کے سامنے آ جائے تم اسے باز باز کے پاس آتے ہی رہتے ہیں یہ بھی اللہ کی آسانی ہے کہ ان کے لئے اجازت دی گئی کہ گھر میں بار بار آنا جانا رہتا ہی ہے اسی طرح اللہ تمہارے لئے آیات واضح فرماتا ہے اور جب تم میں سے لڑکے پہنچ جائیں حد شعور کو اب یہ بالغ ہو گئے تو چاہئے کہ وہ اجازت لیں جیسے ان سے پہلے اجازت لیتے تھے یعنی تین اوقات میں جس طرح اجازت کیلئے کہا گیا تھا بقی اوقات میں نرمی تھی اب وہ نرمی ختم ہو گئی اب یہ بچے جب بڑے ہو گئے تو پردے کے احکامات ان پر بھی لاغو ہوں گے اب انہیں بھی چاہئے گھروں میں اجازت لے کر آئیں وہ لڑکے جو غیر محرم ہے کسی عورت کے دیئے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیات واضح فرماتا ہے واللہ علی منحکیم اور اللہ خوب علم رکھنے والا حکمت والا ہے اس کے بعد بوڑی عورتوں کے حوالے سے کچھ پردے میں نرمی کا ذکر ہے والقواعد من النساء اللہ تی لا یرجون نکاحا اور خانہ نشین بوری عورتیں جو نکاح کی آرزو نہیں رکھتیں فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاهٌ تو ان پر کوئی حرج گناہ نہیں اَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ کہ وہ اپنے اضافی کپڑے اتار دیں غیرہ متبر رجات بِذینہ زینت کا اظہار نہ کریں یعنی ایک ایسی خاتون کہ جس کی نکاح کی عمر نکل چکی ہے اور اب وہ کسی کے لیے بہرحال فتنے کا باعث بھی نہیں بن سکتی تو اس خاتون کے لیے پردے کے لیے وہ احکامات نہیں ہیں جو ایک ایسی خاتون کے لیے پردے کے احکامات ہیں جو جوان ہو یا نکاح کی عمر کے لائق ہو نوٹ فرمائیے سورہ النور یہ چھے ہجری میں نازل ہوئی اس سے پہلے سورة الاحذاب سن پانچ ہجری میں نازل ہو چکی سورة الاحذاب میں آیت نمبر 59 میں جلباب کا حکم ہے یعنی بڑی چادر جس سے ایک عورت اپنا پورا جسم لپیٹ لے اور اس کو اوپر سے لٹکانے کا حکم بھی ہے یعنی چہرے کو بھی چھپانا اس میں شامل ہے یہ ہے ہجاب کا معاملہ جب ایک عورت غیر محرم مرد کے سامنے ہو اس کا ذکر سورة الاحذاب آیت 59 میں ہے یہاں جو فرمایا کہ ایسی بوڑی عورت اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے اضافی کپڑے اتار دے اس سے مراد یہی ہے کہ وہ جو بڑی چادر جس سے پورا جسم لپیٹ لیا جائے اور چہرے کو بھی چھپایا جائے وہ پابندی ایسی بوڑی عورت پر نہیں ہے ہاں وہ چادر ہو کوئی اوڑنی ہو وہ اختیار کر لے لیکن زینت کا اظہار نہ کرے یہ دیکھیں اتنی باری اگبینی سے تعلیم ہے کہ کسی کے دل میں کوئی برا خیال پیدا ہو جائے اس کو دیکھ کر تو اضافی بڑی چادر کا معاملہ نہیں چھوڑی چادر سے بھی کام چل جائے گا چہرہ چھپانے کا بھی اتنا سختی کا معاملہ نہیں لیکن زینت سے منع کر دیا گیا اسی آئے سے نوٹ فرمائیے جب بڑی عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ کچھ لباس کم کر دے جو ایڈیشنل یعنی اضافی ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ جو عام خواتین ہیں ان کے لیے ایڈیشنل لباس ہے ان کو چہرہ بھی چھپانا ہے ان کو پورا وجود چھپانا ہے تب ہی تو یہاں اجازت دی گئی ہے تو پردے کے احکامات میں چہرے کا چھپانا بھی غیر مہرم مردوں کے سامنے خاتون کے لیے ضروری ہے قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے غیر متبر جاتم بدینہ زینت کا اظہار نہ کریں صدر کے احکامات ہوں گے چہرہ کھر سکتی ہیں سینے پر بھی چادر ہو سر پر بھی اوڑنی ہو لیکن زینت کا اظہار نہ ہو دیکھیں ان کے لیے بھی قرآن کہہ رہا ہے وَأَيَسْتَعَفِفْنَا اور اگر وہ بچتی رہیں خیر اللہنہ تو ان کے لیے بہتر ہے یہ بوڑی خواتین بھی پورا ہی پردہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں آج بھی وہ بوڑی خواتین ہیں ان کی بیٹیاں اور نواسیاں اور پوتیاں تو شاید پردہ نہیں کرتی لیکن وہ ایسا پردہ کرتی ہے کہ کوئی شخص ان کے جسم کا کوئی ایک حصہ بھی نہیں دیکھ سکتا یہ موڈل ہیں پوری خواتین کے لیے اور پھر ہماری خواتین کو یہ سوچنا چاہیے کیا انہیں آئشہ صدیقہ اور فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہما کا لباس پسند ہے جس کی تعلیم قرآن اور سنت نے دی ہے یا ان کو وہ لباس پسند ہے جو لباس نہیں رہا ہماری تحزیب اور مغربی تحزیب کا جھگڑا یہی ہے کہ ہماری اسلامی تحزیب لباس پہنانے کی بات کرتی ہے اور وہ مغربی تحزیب شیطان کے ایجنڈے کے مطابق لباس کو اتارنے اور کم کرنے کی بات کرتی ہے ان بوڑی عورتوں کے لیے بھی کہا گیا کہ وَأَنْ يَسْتَعَفِفْنَا یہ بھی بشتی رہے پورا ہی پردہ کرے خیر اللہمنا تو ان کے لیے بہتر ہے وَاللَّهُ سَمِعُونَ عَلِيمُ اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اب اس کے بعد کھانے پینے کے حوالے اس سے کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں پس منظر میں مفسرین نے بعض باتیں بیان کی نمبر ایک صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین قتال کے مراحل میں جاتے تھے تو اپنے گھروں کو معذوروں کے اور بیماروں کے حوالے کر جائے کرتے تھے جن کا نکلنا ضروری نہیں تھا لیکن وہ معذور اور بیمار لوگ ان صحابہ اکرام کے گھروں میں کھانے پینے سے بچنے کی کوشش کرتے تھے وہ اپنے لیے زیادہ خودداری والا رویہ اختیار کرتے تھے ان کو بھی کہا گیا اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ایسے ہی بات صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ وہ معذوروں یا بیماروں کے ساتھ کھانا کھانے سے بچنے کی کوشش کرتے تھے اس لیے کہ یہ معذور اور بیمار ہیں ہم تیز رفتاری سے کھانا ختم کر لیں تو ان کی بھوگ نہیں مٹے گی ان کو بھی ہماری وجہ سے اٹھنا پڑ جائے گا تو کچھ لوگوں نے اس میں احتیاط کرنا شروع کی اس حوالے سے تعلیم دی جا رہی ہے لئیسا علیل اعما حرج ولا علیل اعرج حرج ولا علیل مریض حرج کوئی گناہ نہیں ہے نہ بینہ پر اور نہ لگڑے پر اور نہ ہی بیمار پر ولا علی انفسکم اور نہ خود تمہارے اوپر کوئی حرج یا گناہ ہے انتاکلو من بیوتکم کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ او بیوتی آبائکم یا اپنے والدوں کے گھروں سے کھاؤ او بیوتی امہاتکم یا اپنی والداؤں کے گھروں سے کھاؤ او بیوتی اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ او بیوتی اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ او بیوتی اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے کھاؤ او بیوتی اعماتکم یا اپنی پھپیوں کے گھروں سے کھاؤ او بیوتی اخوالکم یا اپنے مامووں کے گھروں سے کھاؤ او بیوتی خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ کوئی حرج نہیں یا جس گھر کی کنجیاں تمہارے قبضے میں ہیں ابھی وہ تمہارے قیار میں ہیں یا اپنے دوستوں کے ہاں ان کے ہاں بھی کھا دے میں تمہیں کوئی حرج نہیں تو یہ قرآن نے مزاد فرما دی کہ وہ معذور لوگ بھی ان صحابہ کے گھروں سے استفادہ کر سکتے ہیں اور ان صحابہ کو بھی ان معذوروں کے ساتھ کھانا کھا لینا چاہیے مزید نوٹ کیجئے کہ اتنے رشتے قرآن نے گنوا دی ہے مراد یہ کہ ان رشتوں کا خیال لکھو دوستوں کا بھی خیال لکھو رشتے داروں کا بھی حق ادا کرو ہمارا یہ دین اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی تلقیم کرتا ہے اور یہ بات مسلمہ ہے کہ کھانا جب مل جل کر کھایا جائے اور انسان جب کسی دوسرے کے کھانے میں شریک ہو جائے تو برکت بھی حاصل ہوتی ہے اور محبتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اکھٹے مل کر کھاؤ یا علیدہ علیدہ یہ بھی خیال ذہن میں آیا کہ بعض لوگ اس بات کا خصوصی اعتمام کرتے تھے صحابہ کے دور میں کہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے اور کسی کو ساتھ بٹھا کر یہ کھانا کھلایا کرتے تھے یہ اچھی بات ہے مہمان نوازی ہے دیکھیں قرآن نے کہا کہ ایسی کوئی تنگی نہیں رکھی گئی مل جل کر بھی کھا سکتے ہو اور اگر ضرورت ہے تو اکیلے بھی کھا سکتے ہو ہاں یہ بات درست ہے احادیث مبالکہ کی روشن میں مل جل کر کھانا کھانے میں برکت زیادہ ہے لیکن اکیلے اکیلے کھانا کھانے کی اجازت ہے مزید نورت فرمائیے مل جل کر کھانا کھانے میں پردے کے احکامات یاد رہیں سورہ نور آید 31 میں ہم پڑھ چکے سورة الاحذاب میں مزید احکامات آئیں گے مخلوط محافل کی ہمارے دین میں اجازت نہیں سپریشن ہے عوردوں کے لئے علیدہ داریکار مردوں کے لئے علیدہ داریکار ہے ہاں محرم مرد ہیں تو خواتین ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتی ہیں ادروائیس عوردوں کے نشیس الگ ہو جائے مردوں کے نشیس الگ ہو جائے نماز میں بھی یہی ہوتا ہے خواتین اکیلے گھروں میں نماز ادا کرتی یا کہیں کسی مقام پر اجتماعی توبہ خواتین کی نماز کا اعتمام ہو تو علیدہ نماز ادا کرتی مرد علیدہ نماز ادا کرتے تو اکھٹے کھانا کھانے میں یاد رہے کہ پردے کے احکامات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَمْ تَأْكُلُوا جَمِعَنَا وَشْتَاتَا تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اکھٹے مل کر کھاؤ یا علیدہ علیدہ اب اس کے بعد سلام کی برکت کو اس مقام پر بیان کیا گیا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا پس جب تم گھروں میں داخل ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تو اپنوں کو سلام کیا کرو تَحِيَّةَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبًا یہ دعای خیر ہے اللہ کے ہاں سے بابرکت اور پاکیس بہترین تحفہ اللہ کے طرف یہ سلام کی الفاظ اتنے جامعیں ہیں لیکن مفہوم اس کا جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکم میری جانے سے تم سلامتی میں ہو تمہاری جان تمہاری مال تمہاری عابرو کو میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں اور میں تمہارے لئے اللہ سے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں کتنے خوصورت الفاظ سلامتی کا اعلان بھی اور سلامتی کی دعا بھی آج ہماری لا پرواہی ناقدری کہ اب نے یہ سلام کے الفاظ کو چھوڑ دی اور ہم نے مغرب سے کچھ چیزیں درامت کر لیں گوڈ مارننگ گوڈ ایوننگ انسان غور کرے صبح کے وقت کسی کے والد کا کسی کے رشتدار کا انتقال ہو جائے کیا ہم اس کو گوڈ مارننگ کہہ سکتے ہیں لیکن ہم السلام علیکم کہہ سکتے ہیں ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں تو فرمائیں کہ یہ اللہ کے طرف سے توفہ ہیں لیکن ہم نے ناقدری کر کے اس کو ترک کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو اور کیا میں تمہیں محبت کرنے کا طریقہ بتاؤں پھر آپ نے فرمایا کہ سلام کو عام کر اس سے بہتر کوئی دعا نہیں صبح ہو دوپیر ہو شام ہو رات ہو سلام دی کے ہر بندے کو ضرورت ہے تو ہماری جانت سے بھی سلام دی سامنے والے کو اور اللہ کے حضور بھی دعا اس کی سلامتی کے لئے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفِسِكُمْ پھر جہاں تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو تحیت منعند اللہ مبارکتن طیبہ یہ دعای خیر ہے گفت ہے اللہ کے طرح سے برکت والا پاکیزہ کذالکہ يُبَيجِنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآَيَاتِ اسی طرح اللہ تمہارے لئے آیات واضح فرماتا ہے لَعَلَّكُمْ تَعَخِلُونَ تاکہ تم عقل سے کام دیں ایک اور حضیث سماعت فرمائیے بخار شریف میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا چاہے تم کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو ہر ایک کو سلام کرنا اس کے بعد اس سور مبارکہ کا نوہ اور آخر لکو آ رہا ہے اس میں اجتماعی زندگی کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک جمعات کی صورت میں منظم تھے تو اس جمعاتی زندگی کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں اور کچھ ذکر منافقین کا بھی آیا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بے شک مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وَإِذَا كَانُ مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اجتماعی کام میں لم يذهبو حتی يستعذنو تو جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لے جاتے نہیں ہیں اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأَذِنُونَكَ أُولَائِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اب یہاں نوٹ فرمائیے کہ یہ مقامات قرآن حکیم کے اس وقت تک سمجھ بھی نہیں آتے جب تک کہ انسان خود ایک دینی اجتماعیت میں شریک نہ ہو جائے جس کا مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک امیر جماعت بھی تھے یہ جماعت دین کی جد و جہود کے لیے محنت کر رہی تھی صحابہ اس جماعت میں شامل تھے مختلف تقاضے آتے ہیں امیر کال کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو اب اگر کسی کو جانا ہے تو وہ اجازت لے کر جائے اسی کے کوئی اپنی مرضی سے آئے کوئی اپنی مرضی سے چلا جائے تو جماعت نہیں چل سکتی پھر ڈسیپلنڈ وہ ڈسٹاب ہو جائے گا ارگنیزیشن کمزور پڑ جائے گی اور جو کام ایک مجموعی طور پر اجتماعی سطح پر ہونا چاہیے تو وہ نہیں ہوگا یہاں کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور رسول علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں ایک اور بات نوٹ فرمائیے کہ سورة الطوبہ آیت نمبر 44 میں یہ الفاظ آ چکے ہیں کہ بعض منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے طبوق کے موقع پر اجازت دے دیتے تو اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عف اللہ عنکہ لما اذن تلہم اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے ان کو اجازت کیوں دی نوٹ فرمائیے کہ سورہ طوبہ آیت 44 اور یہ سورہ النور آیت نمبر 62 ان میں تضاد نہیں سورہ طوبہ آیت 44 غزوے طبوق کے حالات پر گفتگو کرتی ہے اس موقع پر ہر ایک کا نکلنا ضروری تھا نفیر عام تھی اس سے اس وقت اجازت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سورہ نورسن 6 جری میں نازل ہوئی ہے ابھی نفیر عام کا معاملہ نہیں ہے تو کوئی اجازت لینا چاہے تو اس کو اجازت دینے کے لیے اللہ نے اجازت دی تھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کہا گیا کہ اجازت وہی مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں فَإِذَا سْتَأَذَنُوكَ لِبَعْدِ شَأْنِهِمْ پس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگیں فَأَذَلْ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ تو آپ اجازت دے دیں جس کو ان میں سے آپ چاہیں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اور ان کے لیے اللہ سے مخشش مانگئے اسے کہ بہار ہار اجتماعی کام کے مقابلے میں انہوں نے ذاتی کام کو ترجیح دی ہے یہ مناسب نہیں اس کے بغیر جماع چلی نہیں سکتی اور یہ مقامہ سمجھ میں آئی نہیں سکتے جب تک کہ انسان کے سامنے ایک دینی اجتماعیت کا تصور نہ ہو جس کا ڈسپنل مضبوط ہو جو دین کا کام کرنا چاہتی ہے تو اے نبی آپ ان کے لیے بخشش مانگئے کہ انہوں نے کسی درجے میں ایک خطا کی ہے کہ ذاتی کام کو اجتماعی کام پر ترجیح دیتے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے لا تجعل دعاء اور وصول بینکم کا دعائی بعضکم بعضا تم اپنے درمیان رسول علیہ السلام کا پکارنا ایسا نہ کر لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس بات کو دو اعتبارات سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نمبر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ دے رہے ہیں یا دین کے کاموں کے لئے بلا رہے ہیں اس کو معمولی اور ہلکہ نہ سمجھ رسول علیہ السلام کا معاملہ تو یہ ہے سورة العذاب آیت مبچھے النبی اولا بالمؤمنینہ پن انفسیہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے نصیق ان کی جانوں سے بڑھ کر ہے تو ان کی پکار کو ان کی دعوت کو عام بات نہ سمجھنا غور سے سنو عمل کرو اور دوسرا مفہوم آیت کے اس حصے کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عدب سے پکار جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکار ریا کرتے ہو لائٹ مورڈ میں نہ پکار اس حوالے سے قرآن حکیم کی حساس ترین آیت ہے سورة الحجرات آیت نمبر دو اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو اور انہیں اس طرح نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ورنہ تمہیں تمام نیکی ہیں زائے ہو جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا تو فرمائے کہ لَا تَجْعَلُوا دُعَارُ وَسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَعِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا تم مت بنا لو اپنے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اب منافقین کا بیان آ رہا ہے قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِبَادَ یقیناً اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے نظر بچا کر چپکے سے کھسک لیتے ہیں اب یہ مفہوم بھی اور یہ بات بھی اسی وقت سمجھ میں آ سکتی ہے جب دینی اجتماعیت کا تصور سامنے ہو اور دین کی انقلابی جد و جہد کے تقاضے سامنے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالی سے منافقین بھی آ کر بیٹھتے تھے آپ بیان کرتے تھے اب اس مہم کے لئے جانا ہے اب یہ قتال کے تقاضے ہیں اب اس مہم کے لئے مال خرچ کرنا ہے ان کو اپنی موت دکھائی دیتی تھے یہ فوراں وہاں سے چپکے سے کھسک لیا کرتے تھے تاکہ ہماری جان محفوظ ہو جائے ہمارا مال محفوظ ہو جائے وہ یا دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتے تھے یہ ہے جو منافقین کا طرز عمل یہاں بیان کیا گیا فَلْيَهَذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ پس جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے خلاف کرتے ہیں چاہیے کہ وہ ڈریں کہ ان پر کوئی مصیبت آ جائے یا ان کو دردناک عذاب پہن جائے اَلَا إِنَّا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آگاہ ہو جاؤ بشک اللہ ہی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمَ عَلَيْهِ یقیناً وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو یہ جو منافقین دین سے فرار اختیار کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو دین کے تقاضوں سے روح گردانی کر رہے ہیں جن کو دنیا عزیز ہے اور دین کو فراموش کر رہے ہیں اللہ انہیں جانتا ہے یہ لوگوں سے چھپا سکتے ہیں اللہ سے نہیں چھپا سکتے وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ اور اس دن کو بھی اللہ جانتا ہے جب اس کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُو بس اللہ انہیں بتائے گا جو انہوں نے عامال کیے وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْعِ عَلِيمٍ اور اللہ تعالیٰ ہر ہر شے کا خوب ان رکھنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تَبَارَكَ الَّذِي نَذَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرُ اب سورة الفرقان کا آغاز ہو رہا ہے نوٹ فرمائیے سورة الفرقان سے مکی مدنی صورتوں کے چوتھے گروپ کا آغاز ہو رہا ہے اب سورة الفرقان سے لے کر سورة الفلامی مسجدہ تک آٹھ مکی صورتیں ہیں اور اس کے بعد ایک مدنی صورت آئے گی انشاءاللہ سورة الاحزاب سورة الفرقان اس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ توحید اور اس کے مضامین مزید نوٹ فرمائیے کہ مشرقین کے اعتراضات اس کے حوالے سے اس میں گفتگو آئی ہیں اور یہ مکی دور کے درمیانی چار سالوں میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے پہلے رکو میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے مشرقین کا رد کیا گیا ہے اور وہ کچھ اعتراضات کرتے تھے مطالبات پیش کرتے تھے اس کے حوالے سے اللہ تعالی نے گفتگو اشارت فرمائی ہے تبارک الذی نذل الفرقان علی عبدہی بڑی برکت والا ہے وہ یعنی اللہ جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر فرقان نازل فرمایا یعنی یہ قرآن حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب ہے یہ اب کرائیٹیرین ہے کسوٹی ہے جس کی بنیاد پر طے کیا جائے گا کیا شئے حق ہے اور کیا شئے باطل ہے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے ہو جائیں نوٹ فرمائیے کہ قرآن حکیم نے جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کو بیان فرمایا وہاں لفظ عبد اللہ نے استعمال فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ایک واقعہ میراش کا ذکر لفظ عبد آیا سورة القحف آیت نمبر ایک قرآن کے نزول کا ذکر آیا لفظ عبد آیا اور اس مقام پر بھی لفظ عبد اللہ تعالی نے استعمال فرمایا مزید نوٹ فرمائیے فرمایا کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اب یونیورسل ہے تمام انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا اللذی لہو ملک السماوات والارض وہ اللہ کے جس کی باشات آسمانوں کی اور زمین کی ولم يتخذ ولدہ اور اسے کوئی بیٹا نہیں بنایا ولم يکل لہو شریکن فی الملک اور باشات میں اس کا کوئی شریک نہیں وخالق کل الشین فقدرہ تقدیرا اور اسے ہر شیئے کو پیدا کیا کہ اس کا ایک اندازہ مقرر فرمائی ہر شیئے کو اس کی ہدایت اللہ نے عطا فرمائی مچھلی کو تیرنے کے لیے صلاحیت اللہ ہی نے سکھائی بکری کے بچے کو اپنی ماں کے وجود سے غزہ حاصل کرنے کی صلاحیت اللہ ہی نے عطا فرمائی وَاتَّقَدُوا مِن دُون ہی آلِحَا اور انہوں نے اس اللہ کے سوا بنا لی ہیں اور معبود لَا يَخْلُقُونَ الشَّيْئَوْا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِمْ موت کا اور نہ زندگی کا اور نہ دوبارہ جی اٹھنے یہ ان کے جھوٹے معبود کی حقیقت کوئی اختیار ان کا نہیں ہے جن کو یہ پکار رہے ہیں اس کے بعد نوٹ فرمائی کہ اس مقام پر مشکین کے اعتراضات کا ذکر آیا ہے اور ان کے کچھ مطالبات ہیں ان کا ذکر آیا ہے اس رقو میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ مطالبات اور اعتراضات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو اشارت فرمائی اب پہلا ان کا اعتراض آ رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَادَا إِلَّا إِفْقُ نِفْطَرَاهُ اور کفر کرنے والوں نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں صرف جھوٹ ہے انہوں نے اسے گھر لیا ہے وَآَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ اور اس پر دوسرے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے مَا عَذَ اللَّهُ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَذُّورًا یقیناً وہ ظلم پر آگئے ہیں اور جھوٹ پر آگئے ہیں کھلی دھاندلی کر رہے ہیں اگر انہوں نے کسی سے سیکھ لیا تھا تو اس شخص کو جا کے تلاش کر لو اگر انہوں نے کسی سے سیکھ لیا ہے تو اس شخص نے خود اتنے بڑے کلام کا دعویٰ کیوں نہیں کیا تو یہ ظلم پر اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اب دوسرا ان کا اعتراض ذکر ہو رہا ہے وَقَالُوا أَسَاتِيرُ الْاوَّلِينَكْ تَتَبَحَا اور انہوں نے کہا کہ یہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں انہوں نے انہیں لکھوا لیا ہے فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُقْرَتَوْا وَأَصِيلَ بس وہ ان پر پڑی جاتی ہے صبح اور شام معاذ اللہ قُلْ أَنْذَلَهُ الَّذِي يَعْلَ مُسْتِرَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی تھی اس کو نازل فرمایا ہے اس اللہ نے جو آسمانوں اور زمین کے راست جانتا ہے اِنَّهُ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ بے شک وہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے اب ان کے تیسرے اعتراض کا ذکر آ رہا ہے وَقَالُ مَا لِهَادَ الرَّسُولَ اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے یَعْقُرُ الطَّعَام جو کھانا کھاتا ہے وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ اور بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے اب چوتہ ان کا ذکر آ رہا ہے ایک مطالبے کی صورت میں لَوْ لَا أُمْذِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ اس کے ساتھ کوئی فلشتہ کیوں نہیں اتار دیا گیا فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا کہ وہ اس کے ساتھ درانے والا خبردار کرنے والا ہو جاتا ہے اب پانچوں ان کا مطالبہ آ رہا ہے اَوْ يُلْقَ إِلَيْهِ كَنْذُن یا ان کی طرف نازل کیا جاتا کوئی خزانہ اب چھڑی بات اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا یا ان کے لئے کوئی باغ ہوتا کہ وہ اس میں سے کھاتے اور ساتھویں بات وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْكُرًا اور الظَّالِمُونَ نے کہا کہ تم پیر بھی کرتے ہو صرف ایک جادو زدہ انسان کی معادل کا یہ ان کے اعتراضات اور کچھ مطالبات ان میں سے ساتھ کا ذکر اس مقام پر آیا تین کا مزید ذکر آئے گا تیسے رکو میں انشاءاللہ اَنذُرْ كَيْفَ وَرُمُ لَكَ الْأَمْثَالِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے انہوں نے آپ پر کیسی باتیں بیان کی ہیں فَوَلُّوا بس وہ بہگ گئے فَلَا يَسْتِعُونَ سَبِيلًا لہذا وہ کوئی راستہ نہیں پاسکتے اس کے بعد یہ سور مبارکہ کا دوسرا رکو آ رہا ہے جس میں عذاب کی وعید اور ڈراؤہ سنایا گیا ہے اور یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے رسولوں کو بھیجا تھا وہ انسان ہی تھے تَبَارَكَ الَّذِينَ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّاد بڑی برکت والا ہے وہ اللہ اگر وہ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سے بہتر بنا دے باغات تجریم انتاحتی الانہار جن کے نیچے نہر جاری ہوں وَيْجَعَلْ لَكَ خُصُوْرًا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا دے محل یعنی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ یہ سب کچھ دکھا دے لیکن ان لوگوں کی ہت درمی کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تیہ کر چکے ہیں کہ ان کو مان کر ہی نہیں دے ان کو مان کر ہی نہیں دینا اس لیے اللہ تعالیٰ اب یہ فرمائشی موجزات نہیں عطا کریں پھر ہم پڑھ آئے ہیں قوم سموت کی بیان میں کہ جن کو فرمائشی موجزہ اوٹنی کی صورت پر دیا گیا لیکن اس قوم نے انکار کیا تو وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا کر دی گئی بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا وَاَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِسَاعَةِ سَعِيرًا اور جس نے قیامت کو جھٹلایا ہم نے اس کے لیے دوزف تیار کی ہے اِذَا عَوَاتْهُم مِّن مَكَانٍ بَعِيد جب وہ انہیں دیکھے گی دور کی جگہ سے سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّضًا وَذَفِيرًا وہ اس جہنم کو جوش مارتا ہوا اور چنگھارتا ہوا سنیں اللہمہ جرنہ من النار اے اللہ ہمیں آ کے عذاب سے محفوظ سلمان وَإِذَا عُلْقُوا مِّنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرْوَنِين اور جب وہ اس دوزف کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے جکڑے ہوئے یعنی زنجیروں میں دَعَوْ هُنَا لِكَ ثُبُورًا تو وہاں موت کو پکاریں گے جواب ہوگا لَا تَدْعُوا لِيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا آج ایک موت کو نہ پکارو وَدْعُوا ثُبُورًا کثیرًا بلکہ تم بہت سی موتوں کو پکار کوئی داد رسی نہیں ہوں اللہ اس برے انجام سے ہماری افادت فرمائے قُلْ اَذَالِكَ خَيْر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کیا یہ بہتر ہے اَمْ جَنَّتُ الْخُلْدِ اللَّتِ وَعِيدَ الْمُتَّقُونَ یا وہ ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ تقوی اختیار کرنے والوں سے کیا گیا ہے قَانَتْ لَهُمْ جَذَاءً وَمَصِيرًا وہ ان کے لئے بدلہ ہے اور لوٹ کر جانے کی جگہ ہے اللہمَ اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةِ اے اللہ ہم تُس سے جنت کا سوال کرتے ہیں لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُنَ خَالِدِينَ اس میں ان کے لئے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے ہمیشہ اس میں رہیں گے آج انسان اللہ کی مان لے اللہ کی چاہت پر عمل کر لے کل اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی چاہت کے مطابق ہر شئے عطا فرمائیں گے قرآن کا ذکر ہے سورہ حانی مسجدہ آیت نمہ 31 میں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِيْ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ اس جنت پر تمہارے لئے وہ کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے جو تمہاری خواہشات ہیں اور وہ کچھ ہوگا جو تم بانگو گے یہاں اللہ کی ماننی ہے تو وہاں انشاءاللہ ہماری مرضی کے مطابق اللہ نعمتیں عطا فرمائے اللہ آج ہمیں اپنے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ کل اللہ اپنی بے شمار نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمائے یہ ایک وعدہ ہے تمہارے رب کے ذمہ جو مانگے جانے کے لائق ہے مراد ہے کہ اللہ نے اپنے ذمہ کیا ہے اس بات کو کہ اللہ اہل ایمان کو نیک عمل کرنے والوں کو جنت عطا فرمائے گا تو اللہ اس وعدے کے خلاف یقینا نہیں کرے گا اور صلال امران آیت نمبر ون نائنٹی فور میں بھی اس وعدے کا ذکر آیا ہے اہل ایمان کی دعاوں میں ربنا وآتنا ما وعدت لا علا رسلی اہلہ ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے وعدہ فرمایا تو توقع ہے کہ اہل ایمان اس وعدے کے مستحق بن جائیں گے اور اللہ اپنی رحمتیں ان کو عطا فرمائے گا اللہ ہمیں بھی ایسے اہل ایمان میں شامل فرمائے وَيَوْمَ يَحْشِرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جس دن اللہ انہیں جمع فرمائے گا اور ان کو جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا فَيَقُولُوا أَعَنْتُمْ أَوْلَلْتُمْ عِبَادِهَا أُلَائِ تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا اَمْهُمْ بُلُّ السَّبِيلِ یہ وہ خود راستے سے بہے گئے تھے اب بتوں کے علاوہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی پکارا گیا وہ سب کھڑے ہو جائیں گے اللہ ان سے بھی معاملہ کلیئر کرا دیں گے کیا تم نے انہیں گمراہ کیا تھا قَالُوا سُبْحَانَكَا وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے مَا كَانَ يَمَّغِي لَنَا أَن نَتَّقِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَا ہمارے لئے جائز نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا اوروں کو دوست اور مددگار بناتے وَلَاكِمْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الزِّكْرِ لیکن اے اللہ تُو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو خوشحالی عطا فرمائی یہاں تک کہ وہ تیرے یاد کو بھول گئے وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا اور وہ تباہ ہونے والے ہو گئے تھے فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بس انہوں نے تمہاری بات جھٹلا دی یعنی تمہارے جھوٹے معبوت یہ بت وغیرہ بھی اور ہمارے نیک بندوں کو تم نے پکارا تھا انہوں نے تمہاری اس عبادت سے انکار کر دیا ہے فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ پس انہوں نے جھٹلا دیا اسے جو تم کہتے تھے فَمَا تَسْتِعُونَ الصَّرْفًا وَلَا نَصْرًا پس اب نہ تم عذاب پھیر سکتے ہو اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہو وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ اور جو تم میں سے ظلم کرے گا نُذِقْ وَعَذَابًا كَبِيرًا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے رسول نہیں بھیجے اِلَّا اِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامُ مگر یقیناً وہ کھانا کھاتے تھے انسان تھے وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاغ اور باداروں میں چلتے پھڑتے تھے وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَا اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا ہے یعنی حق اور باطل کا مارکہ جاری ہے کچھ اہل ایمان حق کی طرف جارے ہیں کچھ نافرمانے جو مخالفت پر عڑے ہوئے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن گئے ہیں اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اَتَصْبِرُونَ اے مسلمانوں تم صبر کرو گے مراد ہے کہ ان کی ہردھرمیوں کو برداشت کرو وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرَوْا اور تمہارا رب خوب دیکھنے والا ہے اللہ ان مخالفین کو ضرور اپنے عذاب میں مبتلا فرمائے اب اس کے بعد یہ سورہ مبارکہ کا تیسر رکو شروع ہو رہا ہے جس میں مشرقین کے مدالبات کا بھی ذکر ہے ان کی حسرت بھری تمناوں کو بیان کیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت کو بیان کیا گیا ہے اور مشرقین کا انجام بھی بیان کیا گیا ہے اب ان کا آٹھویں ایک اعتراض اور مطالبہ اس کا ذکر آ رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا أُمْذِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْنَرَا رَبَّنَا اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے اور نبی بات اَوْنَرَا رَبَّنَا یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے یہ مطالبات کر رہے تھے چاہتے تھے کہ ہر ایک کیوں پر فرشتہ اتر جائے اور ہر ایک اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ لے لَقَدْ اسْتَقْبَرُوا فِي أَنفُسِهِ مَعَتَوْا عَتُوْا كَبِيرًا یقیناً انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور بڑی سرکشی کی يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةِ جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو لا مشرع يوم ایدل للمجرمین اُس دن مجرمین کے لئے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی اُس دن تو معاملہ چکا دیا جائے گا وَيَقُولُونَ حِجرًا مَحْجُورًا اور وہ کہیں گے کہ کوئی آر ہو کہ جس کی پناہ میں آ جائیں بچا لیا جائیں ہمیں اُس کے بعد ریاکاروں کی یعنی دکھاوے کے لئے عمل کرنے والوں کی مثال تیسری مرتبہ بیان ہو رہی ہے ایک مثال ہم نے پڑھی دی سورہ ابراہیم میں جہاں بتایا گیا کہ جو لوگ دکھاوے کے عمل کرتے ہیں یا بغیر ایمان کے نیکی کرتے ہیں اللہ ان کے عمل کو غبار بنا دیں گے دوسری مثال ہم نے پڑھی سورہ نور کے رکو نمبر پانچ میں کہ وہ سراب کے معنی عمل ہیں یہاں تیسری مثال ایسے لوگوں کے لئے بیان کی جارہی ہے جو دکھاوے کے عمل کرتے ہیں یا بغیر ایمان کے نیکی کرتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْ لَاوْ حَبَاءً مَنْثُورًا اور ہم بڑھیں گے ان کے کیے ہوئے کاموں کے طرف تو ہم انہیں اڑتا ہوا غبار کر دیں گے کوئی عمل کام نہیں آئے گا جو دکھاوے کے لئے ہو یا بغیر ایمان کے ہو اَسْحَامُ الْجَنَّتِ يَوْمَ اِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا اس جن جنت والے بہت امدر ٹھکانے میں اور بہترین آرام گاہ میں ہوں گے اللہ ہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّہِ اے اللہ ہم دوست جنت کا سوال کرتے ہیں وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامُ اور جس دن بادلو سمیت آسمان پھڑ جائے گا وَنُوذِلَ الْمَلَائِقَدُ تَنْذِيلَ اور فرشتے اتارے جائیں گے کسرس سے الملک یوم ایدن الحق لرحمن اس دن سچی باشاہت رحمان کے لیے ہے وَكَانَ يَوْمَنَ عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا اور وہ دن کافروں پر سخت ہوگا وَيَوْمَ يَعُدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَي اور جس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کارٹ کھائے گا شدید غصہ اسے اپنے اوپر آئے گا یقول وہ کہے گا یا لَيْتَ لِتْنَخَطُ مَعَرْ رَسُولِ سَبِيلًا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا یا وَيْلَتَا ہائے میری شامت لَيْتَنِي لَمْ أَتْنَخِذْ غُلَالًا خَلِيلًا کاش میں نے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا لَقَدْ أَوَلَّنِي عَلِي الزِّكْرِ بَعْدَئِذْ جَاعَنِي یقیناً اس نے مجھے نصیت سے بہکا دیا اس کے بعد جبکہ وہ میرے پاس پہنچ گئی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا اور شیطان انسان کو عین وقت پر رسوا کر دینے والا ہے یہ ہے نافرمانوں کی حسرت کاش رسول کے راستے کوئی اختیار کیا ہوتا کاش شیطان کی پیر بھی نہ کی ہوتی اس میں کوئی فائدہ نہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرنے اور ان کی کامل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد قرآن حکیم کی ایک بڑی سخت آیت آ رہی ہے اس میں شکایت نقل ہوئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ امت کے خلاف اللہ کے سامنے پیش کریں گے جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کو ایک بیکار شہ سمجھ کے تر کر دیا تھا مفسری نے لکھا ہے کہ یہ قیامت کے دن بھی ہوگی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غور فرمائیے اہل ایمان تو تمنا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں مل جائے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت لے کر کھڑے ہو جائیں تو چاہ کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہوگا یہ شکایت لوگوں کے لئے جنہوں نے قرآن کو بیکار شہ سمجھ کے تر کر دیا محجورہ بیکار شہ یوزلس ورٹلس جس کی کوئی ویلیو انسان کی نگاہ میں نہ ہو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے آج قرآن کے لئے کتنا وقت ہمارے پاس ہمارے شیڈیولز میں کہیں قرآن اس کی تلاوت کے لئے وقت اس کو سمجھنے کے لئے وقت اس کو اپنے عمل میں لانے کے لئے وقت اس کی دعوت کو عام کرنے کے لئے وقت کہیں ہے اگر ہے تو بہت بڑی بشارت ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث خیرکم من تعلم القرآن وعلمان تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھائیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور دنیا عزیز ہے دنیا کی کالفیکیشنز دنیا کی سہولتیں دنیا کی جائدادیں دنیا کی ترقی اس کے لئے تو وقت ہو اللہ کی کتاب کے لئے وقت نہ ہو تو ایسے لوگوں کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت کے دن کیا کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہوگا اللہ اس بلے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے اور قرآن پر دل سے ایمان لانے اس کی باقاعدت لاوت کرنے اسے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس عام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے دشمن بنائے مجرمین میں یہ حق اور باطل کے کشمکش ہمیشہ سے جاری رہی ہے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب کافی ہے ہدایت دینے والا اور مدد فرمانے والا اس کے بعد ان کے دسویں اعتراض کا ذکر ہے جو مشتقین کیا کرتے تھے کہ ان پر قرآن ایک ہی مرتبہ نازل کیوں نہیں کر دیا گیا کذالک اسی طرح یعنی اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے اللہ فرمارے لنتبت بھی فعادکا تاکہ ہم آپ کے دل کو ثبات یعنی مضبوطی عطا فرمائیں وردت اللہ ترتیلا اور ہم نے اس کو ٹھے ٹھے کر پڑا ہے جیسے جیسے ضرورت پیش آئی اللہ نے ہدایات عطا فرمائی کبھی بدر کا موقع تمہاری غنیمت کے مسائل بیان ہوئے کبھی ہجرت کا وقت آئے تو ہجرت کے لئے تعلیمات دے دی گئیں تھوڑا تھوڑا کر کے نوٹ کیجئے اللہ نے بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا آرام آرامس ہمیں بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے آرام آرامس سورہ المزمل آیت مبچار وردت للقرآن ترتیلا قرآن کو تلاوت کو ترتیل کے ساتھ ٹھیر ٹھیر کر آرام آرام سے سمجھ سمجھ کے اس کا اثر لیتے ہوئے اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے پاس کوئی اعتراض نہیں لاتے مگر ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک جواب اور بہترین وضاحت عطا کرتے ہیں جو لوگ اپنے موہوں کے بل جہنم کے طرف جمع کیے جائیں بخاری شریف کی حدیث صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول موہ کے بل چلایا جائے گا فرمایا ہاں جو اللہ زمین پر پیروں کے ذریعے چلانے پر قادر ہے وہ قیامت کے لئے اس بات پر قادر ہے کہ انسانوں کو موہ کے بل چلا دے اللہ اس بلے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے اللہزین یحشرون علا وجوہہم الى جہنم جو لوگ اپنے موہ کے بل جہنم کے طرف جمع کیے جائیں گے اولائک شر مکانہ یہی لوگ بدترین مقام میں ہوں گے وَأَضَلُّ سَبِيلًا اور بہت بہکے ہوئے ہوں گے راستے سے اللہ اس گمرائی سے ہماری حفاظت فرمائے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل فرمائے وَآخْرُ دَعْوَانَا نِلْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِلْعَالَمِ